ہاتھوں میں گیس کے بلو کو اٹھائے یہ ہے حلقہ اینے فور کے علاقہ شیخان مسترزے کے مکین جو گزیتہ چار سالوں سے گیس کے لئے ترس رہے ہیں گیس میٹرز موجود ہیں کنیکشن بھی لگا دیے گئے ہیں بل بھی ادا کر رہے ہیں مگر گیس کی فراہمی تحال ممکن نہ ہو سکی جب کنیکشن پورا ہو گئے ہر گھر میں کنیکشن لگ گئے تب سے لے کر آج تک ہم نے ماچس کا تیلی گیس چولے کو نہیں لگایا ہے ہم یہ کہتے تھے کہ ان پی ہو یا پی ٹی آئی ہو یا مسلک نون ہو یا جو بھی پارٹی ہو ہم اس کے دیں گے جو ہمارا مسئلہ حل کرے اور یہ ہمارا گیس کا مسئلہ جو ہے یہ کافی عرصوں سے چل رہا ہے دوسری جانب خیبر پتنگہ حکومت الیکشن کمیشن کے انتخابی ذائبت اخلاق کی کلی حلاف ورزی کرتے ہوئے انتخابات سے قبل ہی حلقے میں چار سو چالیس مساجد کو سولارائز کرنے کے لئے اخبارات میں اشتہارہ چھائے کر دی صوبائی حکومت کے ترجمان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ انتخابی ذائبت اخلاق کی حلاف ورزی کر رہے ہیں کہتے ہیں اگر یہ انتخابی ذائبت اخلاق کی حلاف ورزی ہے تو اس پر کام روک دیں گے ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ لازٹیر میں جس کے جتنے آنگوئنگ سکیم ہوتے وہ وقت پر کمپلیٹ ہو اس کا اس الیکشن کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھے کہ اس کے اوپر روک دیا جائے الیکشن تک تو بالکل اس کے اوپر ہم کاراوئی روک دے گے الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے بھی انتخابی ذائبت اخلاق کی حلاف ورزی پر امیدواروں کو نوٹسز جاری کیے تھے تاہم مساجد کی سولاریزیشن کا الیکشن کمیشن نے تاحال نوٹس نہیں لیا کیمرمین محمد عصد کے ساتھ رحمی سبزے 24 نیوز پشاور